ایران نے انڈیا کو اپنا سٹیٹیزک پارٹنر بنا رکھا ہے اور حملے پاکستان پر کر رہا ہے ایران اب پاکستان کے خلاف درپردہ سازشوں سے اب بھی باز نہیں آئے گا برادر برادر کا ورد بنگ ہونا چاہیے ایران سے کس طرح بات کی جائے سلیم صافی نے بتا دیا سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ دوہزار ساتھ میں جب پہلی مرتبہ مجھے اطلاعات ملنے لگی کہ القاعدہ کے ساتھ ایران نے روابط استوار کر لیے ہیں اور افغانستان تاکر اب ممالک سے القاعدہ کے وابستگان اب ایران کا روٹ استعمال کر رہے ہیں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن دوسری طرف میرے سورسز بہت قوی تھے میں نے اپنے کولموں میں اس کا ذکر شروع کیا تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کس طرح سنی اور سلفی القاعدہ کے وابستگان ایران سے راہ و رسم رکھ سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت اب ہر کسی پر واضح ہوئی ہے کہ ایسا ہو رہا تھا دو برطانوی انسٹیٹیوٹ گیٹو صحافیوں کیتی سکوٹ کلارک اور ایڈریان لیوی نے دو سال قبل دی ایکسائل کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بنیادی طور پر حسامہ بن لادن اور القاعدہ سے متعلق ہے انہوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے پاکستان ایران افغانستان یمن اور سعودی عرب کے سفر کیے اور مختلف لوگوں سے ملے اسی طرح انہوں نے ان فائلوں تک بھی رسائی حاصل کی جو سی آئی اے نے گوانتا نامو بے اور دیگر زگوں پر القاعدہ کے گرفتار افراد سے ہونے والی تحقیقات سے بھری ہیں اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ نائن الیون کے فوراں بعد ایرانی انٹیلیجنس نے القاعدہ سے رابطے کر لیے اور متعدد وعدوں کے بعد تین بڑوں اسامہ بن لادن ایمن الزباہری اور خالد شیخ محمد کے سوا اس کی پوری قندہ شرع ایران منتقل ہوئی اسامہ بن لادن کی ایک بیوی اور حمزہ بن لادن کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو مصابل ذرقاوی نہ صرف بازداران کے سباق قاسم سلیمان کے ساتھ خصوصی جہازوں میں سفر کرتے تھے بلکہ ایراک میں انہیں لانچ بھی انہوں نے کیا القاعدہ کو ایران میں رکھ کر اس نے کئی مقاصد حاصل کیے ایک تو القاعدہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ القاعدہ نے سعودی عرب اور پاکستان میں تو کاروائیاں کی لیکن ایران میں ایک پتاخہ تک بھی نہیں پھوڑا دوسری طرف وہ القاعدہ کے ان لوگوں کو پاس رکھ کر خود القاعدہ کی قیادت کو بلیک میل اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا امریکہ القاعدہ کو پاکستان میں ڈھونٹا رہا اور پاکستان پر ترہاں ترہاں کے الزامات بھی لگتے رہے لیکن تین وڑوں کے سوا القاعدہ کے بیشتر افراد ایران میں بیٹھے رہے تاہم پورے عرصے میں اس حوالے سے کسی نے ایران پر شک کیا اور نہ اس کا نام لیا اس سے انتازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کس طرح ڈبل ٹریپل گیم کرتی ہے اب تصویر کا ایک اور رخ ملاحظہ کی تھی ہے جب نائن الیون ہوا تو بظاہر امریکہ کا دشمن ایران نہ صرف اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا بلکہ اس پر زور ڈالتا رہا کہ وہ جلد از جلد افغانستان پر حملہ کرے نائن الیون کے فوراں بعد امریکہ کے کال اینڈر فرت اور ظلم خلید ذات وغیرہ کی جنیوہ میں قاسم سلمانی سے خوفیہ ملاقات ہوئی جس میں سلمانی نے ان کے ساتھ کندھار اور دیگر شہروں میں القاعدہ اور طالبان کے ٹھکانوں کے نقشے شیر کیے اور پھر امریکیوں نے ان نقشوں کی بنیاد پر ابتدائی بمباریاں کی دوسری طرف چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ طالبان کے سربراہ ملہ اختر منصور حیران میں قیام کے بعد پاکستان میں داخل ہو رہے تھے کہ امریکی ڈرون نے انہیں نشانہ بنایا ان دو مثالوں سے آپ ایرانی انٹیلیزنس کی چلاکیوں اور ڈبل ٹرپل کھیلوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان چلاکیوں سے انہوں نے ایک طرف لبنان میں شیعہ حضب اللہ کو اپنا پروکسی بنا رکھا ہے تو دوسری طرف یمن کے ہوسیوں کو اور اب تو سنی حماس کو بھی اپنی پروکسی میں بدل دیا حماس سے اسرائیل کے اندر کاروائی کروا کے ایران نے ایک تیز سے کئی شکار کیے ایک طرف فرمو مالک اور اسرائیل کے بہتر ہوتے تعلقات کا رستہ روکا اور دوسری طرف مغرب کی توجہ اپنے سے ہٹا کر حماس کی طرف مبزول کرا دی حماس سے جنگ چھڑ دی لیکن اب فلسطینیوں کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے اس کردار سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی شام میں مزائل داگ رہا ہے کبھی عراق میں تو کبھی پاکستان میں یہی رویہ ایران نے پاکستان سے متعلق بھی اپنا رکھا ہے ایک طرف برادر برادر کا ورد کرتا ہے تو دوسری طرف پاکستانی مفادات کو نقصان پہچانے کا کوئی موقع حد سے جانے نہیں دیتا پاکستان ایران کی ناراضی سے بچنے کے لیے محسن عرب ممالک کے تعاون میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا بنایا ہوا ہے افغانستان کے اندر پاکستانی مفادات کے خلاف دونوں نے ایکہ کر رکھا ہے اپنے ہاں کلبوشن یادو جیسے گرداروں کو پالتا ہے کچھ عرصے سے ایران کی طرف سے ٹی ٹی پی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں جبکہ بلوچ اسکریت پسندوں کے لیے تو ایران ایک عرصے سے پناہ گا ہے افسوس کے پاکستانی حکومت نے ہمیشہ ایران سے متعلق معذرت خواہنا رویہ اپنائے رکھا ورنہ پاکستانی خوفیہ ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ کون کون سا بلوچ اسکریت پسند کب کب ایران میں رہا گزار امام شمبے نے کافی عرصہ ایرانی سیف ہاؤس میں گزارا لیکن جب وہ میڈیا کے سامنے آ رہے تھے تو انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ ایران کا نام نہ لیں اسی طرح جب گزشتہ روز میں اکثریت پسندی کا راستہ تحت کرنے والے بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ سرفراز بنگلزئی کا انٹرویو کر رہا تھا تو وہ دھڑلے سے افغانستان میں اپنے قیام کا تو ذکر کر رہے تھے لیکن حکام کی ہدایت پر وہ ایران کا نام لینے کی بجائے پڑوسی ملک کا لفظ استعمال کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ ایران نے بغیر کسی جواز کے پاکستان میں اپنی حکومت کے مخالفین کی معجودگی کا الزام لگا کر ہماری فضائی حدود کی خلاف فرضی کی اور بے گناہ بلوچ خواتین اور بچوں کو زندگی سے محروم کیا بھلا ہو جنال آسم منیر کہ اب کی بار انہوں نے روایتی معذرت خواہنا ربیس سے کام نہیں لیا اور اگلے ہیروز ایران کے اندر پاکستان کے ایسے مخالفین کو نشانہ بنایا جن کے بارے میں خود ایرانی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے اس دمتان شکن جواب کی ودا سے ایرانی انشاءاللہ آئندہ کے لیے کسی اعلان یا جاریت کی جورتم نہیں کریں گے لیکن پاکستان کے خلاف درپردہ سازشوں سے وہ اب بھی باز نہیں آئے گا اس لیے اب سفارتی سطح پر پاکستان کو بہادرانہ اور جارہانہ رویہ اپنا کر اپنا حساب پاک کر لینا چاہیے ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں تو ان پر واضح کر دیا جائیں کہ پاکستان مزید ایران میں اپنے مخالف اناثر کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا اور ایران کی طرف سے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کا سلسلہ بھی اب بند ہونا چاہیے اب برادر برادر کا ورد بند ہونا چاہیے ایران یا تو حقیقی معنوں میں برادر بنے یا پھر انہیں بھی اس طرح ڈیل کیا جائے جس طرح ہندوستان کو کیا جا رہا ہے